اس کے بعد قیامت کے ایک منظر تھیچا گیا ہے تین قسم کے لوگوں کے قیامت کے میدانے ایک کون ہوگا جو کہے گا کاش میں نے اللہ کے حقوق کے اندر زیادت ہی نقی ہوتی اللہ کے حقوق کو آدھا کیا ہوتا کہے گا ان تقول نفس یا حسرت آلہ ما فررت فی جنب اللہ وینکنتو لمن الساخرین اللہ کے بارے میں میں نے زیادتی سے کام نہ لیا ہوتا اللہ کے مقرر کرتا حقوق اور فرائض کو میں نے ادا کیا ہوتا یہ بولے گا کاش ایسا ہوتا یا حسرت آلہ ما فررت فی حائے حسرت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہ کی ہوگی ایک دوئے ہوگا جو اپنے آپ کو کوسے گا اور ایک ہوگا اپنے آپ کو نہیں کوسے گا سارا معاملہ تقدیر کے اوپر ڈال دے گا کیا کہے گا میں جنت میں چلا دیا ہوتا اگر اللہ مجھے ہدا دے دیتا تو میں بھی متقی ہو جاتا اور تقویٰ کا انجام جنت ہے تو مجھے اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی اس نے معاملہ تقدیر کے اوپر ڈال دیا یہ دوسری قسم ہے پہلے نے تو اپنے گناہ کو اپنی جانی منصوب کیا دوسرے نے اپنے گناہ کو تقدیر کے اوپر ڈال دیا در حقیقت گناہ کرنے کے بعد اعتراف نہ کرنا گناہ کا اور یہ نہ کہنا کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفسوں کو اوپر ظلم کیا اپنے نفسوں کو اوپر ظلم کیا بلکہ یہ کہیں میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس وجہ سے میں شیطان نے کروا دیا تقدیر کے اوپر اپنے گناہ کا وپال ڈال دینے والا در حقیقت شیطان کے رسلے پر چل رہا ہے یہ دوسری قسم ہے ایک قسم تو یہ ہوگی اپنے گناہ کو اپنی جانی منصوب کرے گا اور پچھتائے گا دوسرا یہ ہوگا اپنے گناہوں کا وپال تقدیر کے اوپر ڈال دے گا کہ اللہ اگر مجھے ہدایت دے دیا ہوتا تو میں متقی ہو جاتا جنت میں چلا جاتا مجھے جہنم میں نہ جانا پڑتا اور تیسرا بولے گا او تقولا حین ترالعذاب لوعن لیکررتن فا اکون من المحسلین تیسرا گروپ یہ بولے گا کہ جب اغاب دیکھے گا حین ایار الاغاب جب اغاب کو دیکھے گا تو یہ کہے گا افسوس کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا اور میں اچھا بن کر کے آتا نیک بن کر کے آتا او تقول حین یار الاغاب لوعن لیکررتن کاش ایک بار مجھے دنیا میں بھیج دیا جاتا تو میں نیک بن کر کے آتا یہ کتنے قسم ہو گئی انسانوں کے میدانے میں شبت تین قسم ہیں ایک نے گناہوں کو اپنی طرح منصوب کر کے حسرت کا اظہار کیا دوسرے نے اپنے گناہوں کو تقدیر کو پڑھ ڈال دیا تیسرا یہ تمنہ کرا کہ کاش مجھے دنیا میں بھیج دیا جاتا آپ کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ ان تینوں میں سے ایک بھی مت بننا ابھی سے تیاری کرنی شروع کر دو تاکہ ان تینوں میں سے کسی بھی گروہ میں داخل مت ہونا پرچا اٹھ کر دیا گیا بعد میں یہ نہ کہنا پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی بعد میں مت بولنا کہ ہمیں پتا ہے نہیں گیا پرچا اٹھ کر دیا گیا